تو بھائی لوگ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تم ایڈیٹنگ کے گارڈ فاردر لارڈ آئیزک کی طرح یہ فلو چارٹ یہاں پھر میپ والی دونوں انیمیشنز آفٹر ایفیکس میں کیسے گریئٹ کر سکتے ہو تو لیکس دائیو ان تو یہاں میں نے اپنا ٹائٹل پہلے سے بنا کر رکھ لیا ہے اور اس پہ گریڈینٹ ریمپ اپلائے کر دیا ہے ہم شور یہ تم خود سے قلد ہوگے اب مین چیز یہ ہے کہ جب ہم اس کو اینیمیٹ کریں گے تو یہ گریڈینٹ اپنی جگہ پہ فکس نہیں رہے گا تو اس مسئلے کو ہم ابھی ہی ٹیکل کر لیں گے ایک سیمپل ایکسپریشن کی ہیلپ سے تو تم نے سٹارٹ آف ریمپ کی ویلیو پہ ایک چھوٹا سا ایکسپریشن لگانا ہے جو کہ ہے تو کامپ اور اس کے پرینسیز کے اندر آئے گا ویلیو پھر بلکل اسی طرح تم نے اینڈ آف ریمپ کی ویلیو پہ بھی یہ ایکسپریشن لگا دینا ہے اب ہو سکتا ہے کہ تمہارے گریڈینٹ کی پوزیشن خراب ہو جائے تو تم اسے ایک بار اور سیٹ کر لینا اس کے بعد ہم نے سٹروک اینیمیشن بنانی ہے تو اس کے لیے تم نے پینٹو سلیک کرنا ہے پھر اس کے فل کو آف کر کے سٹروک کا سائز کر دینا ہے 25 پکزل اور پھر اس طرح سے ایک لائنڈ رو کر لینا اور اس کے بعد کو اپنا ایکارڈنگ سیٹ کر لینا کہ اس میں تھوڑا ہینڈ رون لائن والا فیل آئے اب یہ کرنے کے بعد تم نے اس شیپ لیئر کی پروپرٹی اوپن کرنی ہے پھر اس ٹروک میں آ کر لائن کیپ کو کر دینا ہے راؤنڈ کیپ پہ اور ٹیپر کی سیٹنگ اوپن کر کے اسٹارٹ لائنڈ کی ویلیو تم نے کرنی ہے 25 پرسنٹ اینڈ لائنڈ کی ویلیو کرنی ہے 20 پرسنٹ اسٹارٹ ویٹ کی ویلیو 20 پرسنٹ اینڈ لائنڈ کی ویلیو بھی تم نے کرنی ہے 20 پرسنٹ پھر اسٹارٹ اور اینڈ اس کی ویلیو تم نے کر دینا ہے 50 پرسنٹ تو تمہارا اسٹروک کچھ ایسا ہو جائے گا اب اگر تم نے اسے تھوڑا چینج کرنا ہے تو تم پینٹ ٹول سیلیک کر کے اس کے پوائنٹس کو ایزیلی موف کر سکتے ہو ایک بار اسے اچھے سے سیٹ کر دو تو ٹیکس لیئر سے گریڈینٹ ریم کابی کر کے اس پہ پیسٹ کر دینا اور گریڈینٹ کو بھی میری طرح ٹھیک سے سیٹ کر دینا پھر اسے اینیمیٹ کرنے کے لیے تم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹرم پات اور اس کی سیٹنگز میں آ کر اینڈ ویلیو کو زیرو کر کے سٹارٹ میں ایک کی فریم لگا دینا پھر تقریباً دو سیکنڈ کے مارک پہ آ کر اس کی ویلیو کر دینا ہنڈرڈ اور اس کے کی فریمز کو سلیک کر کے کر دینا ایزی ایس تو تمہارے ایک سٹروک کی اینیمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن ہمیں اسی طرح کے ملٹیپل سٹروک شاہی ہیں تو تم ایک ایک کر کے اینڈ بنا سکتے ہو یا پھر تم میری طرح پہلے والے کو دوبلیگیٹ کر کے اس کے پاتھ کو چینج کر سکتے ہو تو یہ کرنے کے لیے تم نے کنٹرول ڈی سے اسے دوبلیگیٹ کرنا ہے پھر اس کو موف کر کے اس کی نیو پوزیشن پر لانا ہے اور اب اس کے پاتھ کو ایڈٹ کرنے کے لیے تم نے جی سے بینٹو سلیک کرنا ہے تو تم ایزیلی اس کے پاتھ کو چینج کر سکتے ہو تو تم نے اسی طرح اس کے پوائنٹس اور بیزیر ہینل کی ہیلپ سے اس کو تھوڑا چینج کر دینا ہے اور ساتھ میں اس کا بھی گریڈینٹ تم نے ٹھیک سے سیٹ کر لینا ہے اب اسی طرح اور بھی سٹروک ہمیں پورے ٹیکس کے آراؤنڈ چاہیے ہیں تو تم نے سپلی انہیں دوبلیگیٹ کر کے ان کے پاتھ کو چینج کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے گریڈینٹ ریمپ کو بھی سیٹ کرتے جانا ہے یہ سب کرنے کے بعد ہماری سٹروک کی اینیمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہم نے سٹروک سے کنیکٹ ہونے والے ریکٹینگل بنا کر اس کے اندر ٹیکس ڈالنا ہے تو یہ کرنے کے لیے تم نے راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول سلیک کرنا ہے اور کچھ اس طرح سے ایک ریکٹینگل بنا لینا ہے اب ہمیں اس میں بھی گریڈینٹ ریمپ اپلائے کرنا ہے تو میں سمپلی اپنے سٹروک سے کاپی کر کے اس میں پیسٹ کر دوں گا اور اس کا کلر چینج کر کے اس کی پوزیشن بھی سیٹ کر دوں گا اس کے بعد ٹیکس ٹول سلیک کر کے اس ریکٹینگل کے اوپر اپنا ٹیکس ٹائپ کر لیں گے اب اسی طرح کا ٹیکس اور ریکٹینگل ہمیں سارے سٹروک کے آگے چاہیے تو میں ان دونوں کو ہی دبلیگیٹ کر دوں گا لیکن اس سے پہلے ان دونوں لیئرز کا لیبل کلر چینج کر دوں گا تاکہ کوئی مکس اپ نہ ہو کیونکہ ابھی ہمارے ریکٹینگل اور سٹروک کی لیئرز کا کلر بلکل سیم ہے یہ کرنے کے بعد ان دونوں لیئرز کو ملٹیبل ٹائمز دبلیگیٹ کر کے اپنے سارے سٹروک کے آگے لگا دوں گا اب ہمیں اپنے ریکٹینگل اور ٹیکس میں پکسلیٹڈ بلر ڈالنا ہے تو یہ کرنے کے لیے تم نے ایک ایڈجسمن لیئر کرنی ہے پھر ایلپس ٹول سلیک کر کے اپنی ایڈجسمن لیئر پہ کچھ ایسا ماس کریئٹ کرنا ہے اور ایفیکس میں آ کر سرچ کرنا ہے موسیق اور اس والے ایفیکس کو اپنی ایڈجسمن لیئر پہ اپلائے کر دینا ہے پھر اس کی سیٹنگز میں آ کر اس کی دونوں ویلیوز کو انکریز کرنا ہے کہ تمہارے پاس اس طرح کا بلر ایفیکس کریئٹ ہو جائے اب ہمیں یہ بلر بھی اپنے سارے ریکٹینگلز پہ چاہیے تو یہ کرنے کے لئے تمہیں ایڈجسمن لیئر کو بھی ملٹیپل ٹائمز دبلیگیٹ کرنا ہے اور اس کی پوزیشن کو چینج کر کے اسے اپنے سارے ریکٹینگل کے اوپر رکھ دینا ہے اب ہمارا یہ سین آلموس کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اس میں اینیمیشن ایڈ کرنی ہے تو یہ کرنے کے لئے تمہیں اپنی ساری لیئر کو 3D لیئر میں گنورٹ کر دینا ہے اور لیئر میں جا کے ایک نیو ون نوٹ کیمرہ کریئٹ کرنا ہے پھر اس کی پوزیشن کی پروپرٹی اوپن کر کے ٹیکس پہ پورا زوم ان کر دینا ہے اور ایک کی فریم لگا کر ٹائم لائن پہ دو سیکنڈ کے مارک پہ آنا ہے اور اسے زوم آؤٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے پھر ان دونوں کی فریمز کو سلیک کر کے کر دینا ہے ایزی ایز اب ہم نے اپنے سٹروکز اور ٹیکس پہ گلو ایڈ کرنا ہے تو میں اپنی سٹروکز اور مین ٹائٹل والی لیئر کے اوپر ایک ایڈجسمن لیئر کر دوں گا اور اس پہ اپلائے کر دوں گا دیپ گلو اگر تمہارے پاس دیپ گلو پلگن نہیں ہے تو تم تو تم بلڈنگ گلو ایفیک بھی اپلائے کر سکتے ہو اور میں نے اسے بہت ہی سمپل اینیمیشن دی ہے تم اس میں روٹیشن وغیرہ بھی اینیمیٹ کر سکتے ہو اور اس سب کے بعد تمہارے پاس آئیزک بھئی ہے جیسی میپ اینیمیشن آ جائے گی لیکن ابھی کہاں جا رہے ہو پچھر ابھی باقی ہے کیونکہ اب ہم نے اپنا سین ٹو کریئٹ کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں موسلی سیم ایلیمنٹ کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو انہیں ری کریئٹ کرنے سے بہتر ہم اسی کومپ کو دبلیگیٹ کر لیں گے تو اس کے لئے تمہیں پروجیکٹ پینل میں آ کر اس کومپ کو سلیک کر کے کنٹرول ڈی پریس کرنا ہے تو یہ دبلیگیٹ ہو جائے گی اب اس کے اندر بھی ہمیں ساری لئیرز کی ضرورت نہیں ہے تو فالتو والی ڈیلیٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے میں کیمرہ ڈیلیٹ کر دوں گا کیونکہ وہ ہم بعد میں پھر سے بنا لیں گے اور اس میں ہمیں ایک ہی سٹوک اینیمیشن چاہیے تو یہ بھی باقی کے ڈیلیٹ کر دیں گے اور ساتھ میں میں نے ابھی فیلحال کے لئے گلو والی ایڈجسمنٹ لئیر کو ڈیسیبل کر دیا ہے پھر اور دیکھیں تو اس والی اینیمیشن میں ہمیں پورے باقس کو بلر نہیں کرنا ہے تو اس کی ایڈجسمنٹ لئیر کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور پھر صرف ٹیکس کو بلر کرنے کے لئے اس پہ اپنا موزیک ایفیکٹ اپلائے کر دیں گے اب اینیمیشن کے لئے ایک ون نوٹ کیمرہ لئیر کریٹ کریں گے اور اس میں پوزیشن پہ کی فریم لگا کر اپنے ٹائٹل پہ فولی زوم ان کر دیں گے پھر اگر کچھ سیکنڈز آگے آ کر اس کی پوزیشن کو چینج کر دیں گے کہ یہ سٹوک کو فالو کرتے ہوئے اپنے باقس پہ آ جائے پھر ان دونوں کی فریمز کو سلیک کر کے کر دیں گے ایزی ایز اب ہم نے بلکل آئیزک کی طرح ایک الیکٹرک ایلیمنٹ کی اوورلے لگا کر اپنے ٹیکس سے بلر ہٹانا ہے تو میں اس اوورلے کو اپنی ٹائم لینڈ پہ امپورٹ کر کے اپنے کیمرہ انیمیشن کے لاسٹ ٹیک فریم کے ساتھ اسے لگا دوں گا اور اسے اپنے ٹیکس کے اوپر ٹیک سے سیٹ کر کے اس کا بلینڈنگ موڈ کر دوں گا اس سکرین پہ اب جیسے ہی یہ الیکٹرک ایفیک ختم ہو تو ہم نے اپنے ٹیکس سے بلر ہٹانا ہے تو اس کے لیے تم نے اپنی ٹیکس کے لیے کو کنٹرول شیفٹ ڈی سے سپلٹ کر دینا ہے اور پھر دوسرے والے پارٹ سے اس موزیہ کے فیب کو ریموف کر دینا ہے تو ہمارا کام ہو جائے گا اب ہم نے اپنے باکس کے ساتھ ایک اور سٹروک کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تم نے پینٹو سلیک کرنا ہے فل کو آف رکھنا ہے اور اس کی وید کو تم رکھ سکتے ہو ٹین سے ففٹین کے بیچ میں اور پھر اس طرح سے لائنڈ رو کر لینا اب تم نے اس کو ٹرم کر دینا ہے کہ یہ الیکٹرک اوور لے کے بعد سٹارٹ ہو پھر اس کی پراپرٹی اوپن کر کے اس میں بھی ٹیپر اور بٹ کیپ پہ سیم سیٹنگس اپلائے کر دینا ہے جو ہم نے پہلے والے سٹروکس میں دی تھی اس کے بعد اسے اینیمیٹ کرنے کے لیے اس پر ٹرم پاتھ ایٹ کرنا ہے اور پھر بلکل پہلے کی طرح اسٹارٹ میں اس کی ویلیو کر دینا ہے زیرو اور پھر کچھ فریمز آگے آگر اسے کر دینا ہے ہنڈرٹ اور اس کے بھی کی فریمز کو کر دینا ہے ایزی ایز اور اس والے سٹروک پہ بھی گریڈینٹ اپلائے کر دینا ہے جو کہ میں کرنا بھول گیا تھا لیکن تم کر لینا اس کے بعد تم نے اس کے دوسرے اینڈ پہ اپنا کوئی ٹیکس لگا دینا ہے پھر اس لیئر کو بھی ٹرم کر دینا ہے کہ یہ سٹروک کی اینیمیشن کے بعد سٹارٹ ہو پھر ایفیکس میں آ کر سرچ کرنا ہے ٹائپ رائٹر اور اسے اپنے ٹیکس پہ اپلائے کر دینا ہے پھر ٹیکس لیئر سلیک کر کے یوں پریس کرنا اور ان کی فریمز کو ایزی ایز کر کے ان دونوں کو بلکل قریب کر دینا کیونکہ یہ اینیمیشن ہمیں چلدی سے کمپلیٹ کرنی ہے اب گلو والی ایڈجسمنٹ لیئر جو ہم نے ڈیسیبل کری تھی اسے پھر سے انیبل کر دینا ہے اور سیم گلو ایفیکس اپنے اس والے سٹروک پہ بھی اپلائے کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری اینیمیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو تو مدہ ہی آ جائے گا اور اس کے بعد اگر تم ٹائٹل اینیمیشن ویچ سیبر بلگن سیکھنا چاہتے ہو تو یہ والی ویڈیو دیکھنا that's it for this ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں